اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان جیل میں ہیں اور تحریک انصاف کی پنجاب میں جتنی بھی قیادت ہے یا جتنے بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں آج انہوں نے ایک بار پھر مایوس کیا ہے اب یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کا کمپرومائز پایا جاتا ہے عمران خان کی پچیس چھبیس سال کی مینت اور پچھلے دو سال میں جو جبر انہوں نے برداشت کیا اس ملک کے لئے گھولیاں کھائیں وہ اس ملک کے لئے جیل تک برداشت کر رہے ہیں یہ سب کچھ برباد کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ تباہ کیا جا رہا ہے کس گرنٹی پہ ہیں کس کو خوش رکھا جا رہا ہے کس کے تابع فرمان رہ کے یہ سب کیا جا رہا ہے تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں عمران خان کی ویڈیو بھی آئی ہے کسی نے لائی فوٹو لیا ہے یہ دوبارہ شیئر ہوا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو دکھا دوں اب یہ ایک سات سیکنڈ کی عمران خان کی مزید ویڈیو آنے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے گی یہ صرف میں اس لئے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ان کی ایک سیمبولک ویلیو ہے ریزیسٹنس کے لئے اس کی بہت اہمیت ہے جو جد و جہد عوام کر رہی ہے اس کے لئے اس کی سیمبولک حیثیت ہے کیونکہ جنگل کا بادشاہ عمران خان کی تصاویر اور ویڈیوز روکنا چاہتا ہے عمران خان کو عوام کے دلوں اور دماغوں سے کھرچ کر نکالنا چاہتا ہے اس لئے اس کی بڑی ویلیو ہے اس سے تکلیف وہاں زیادہ پہنچتی ہے عوام کو خوشی تو ہوتی ہے لیکن وہاں زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اس لئے اس کو شیئر کرنا ضروری ہے پوری قوم کے لئے کیونکہ یہ ریزیسٹنس کی نشانی ہے کہ جسے آپ روکنا چاہتے ہیں اس کی تصویر بھی آئے گی اس کی لائف فوٹوز بھی آئے گی اور اس کی ویڈیو بھی جلد آئے گی دوسری جانب ایران میں ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کے کریش کی خبریں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی صدر کی کیا حالت ہے ابھی تک کنفرم تو نہیں ہوا لیکن ایم بی سی کے مطابق ایرانی صدر اور ان کے وزیر خارجہ کی موت کا اعلان کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے حالات یہ ہیں کہ آلڑی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ صدر کا عوضہ سنبھالیں گے اور پچاس دن میں الیکشن ہوں گے اس طرح کی باتیں ایرانی میڈیا پر شروع ہو گئی ہیں کیا ایرانی صدر اس حادثے میں اپنی جہاں گواہ بیٹھے ہیں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ محض اعلان ہونا باقی ہے وہ واقعی حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو چکے ہیں دو آراب آئی جاتی ہیں ایک یہ کہ واقعی موسم خراب تھا فوق تھی بارش ہو رہی ہے رین ایسی تھی ان کا ہیلیکاپٹر گر گیا اور ایسے حادثات ہو جاتے ہیں ہیلیکاپٹر کے ساتھ لیکن کچھ لوگ اس میں اسرائیل کا ملوث ہونا بھی بتا رہے ہیں ظاہر ہے آگے جا کر پتا چلے گا ایران کا کیسا رد عمل آتا ہے اس پر کیا وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں چار لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وزیر خارجہ ایرانی صدر اور چار ٹوٹل لوگ ہیں جن میں سے ابھی تک کوئی نہیں مل سکا حادثے کا شکار ہیلیکاپٹر بھی ابھی تک نہیں ملا حالانکہ ریسکیو آپریشن پوری طرح سے شروع کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے سخت خبر ہے میں انٹرنیشنل ٹاپکس پر آج کل بہت کم بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان اس قدر تباہی کا شکار ہے اور جو آج کیا جا رہا ہے اس پر میں بات کرتا ہوں اور پھر آپ کو اصل مسئلہ بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایم ایف نے جو ڈنڈا تیار کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن پہلے یہ ذرا سنیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے جیسا پڑا لکھا نوجوان ایک شریف آدمی جو پاکستان کا کچھ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے عوام کے بارے میں تو سوچنا چاہتا ہے نظام کو بہتر کرنا چاہتا ہے آئین اور قانون کے لیے لڑنا چاہتا ہے انصاف کے لیے لڑنا چاہتا ہے وہ پاکستان سے کوئی امید نہ رکھے وہ پاکستان کے عوام مایوس ہو جائے الیکشن کو بھول جائے یار آپ مارچنوہ لگا دیں ختم کر دیں بعد یہ کیا دوست ہے کیا ڈراما ہے یہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ مایوس سے کیوں پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر ایک الیکشن تھا پور امن طریقے سے شفاق طریقے سے غیر جانب دانانہ طریقے سے آپ ریزلٹ دے دیتے ریزلٹ ابھی بھی وقت ہے دے دیں جو فارم پنٹالیس ہمارے پاس آ رہے ہیں جو آپ کے بعد اللہ کرے ایک جیسے ہوں ہمیں ریزلٹ دے دیں حد کو کس کے ریزلٹ دے دیں جی ناظرین اکرام ملتان میں یہ بائی الیکشن ہوا ہے یوسف رضا گلانی کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ بیریسٹر تیمور لڑے ہیں یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے کے خلاف ایک بار پھر یہ اطلاعات آئیں کہ آرو کے دفتر تحریک انصاف کو نہیں گھسنے دیا گیا جبکہ پپس پارٹی کے لوگ اندر بیٹھے بیٹھے تھے اور آرو کون تھا یہ کوئی ریٹائرڈ کیپٹن صاحب ہیں یعنی ہر جگہ ہمارے جری جوان جو ہیں وہ موجود ہیں سجیلے جوان تو یہ وہاں پہ ڈی سی ہیں اور یہ آرو بن کے بیٹھے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے آرڈر تھا کہ کوئی بھی شخص آرو کے دفتر نہیں آئے گا تو میں یہاں کچھ سوال اٹھانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی نے آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات دیکھ لیا کہ کیا ارادہ ہے ریاستی اداروں کا پھر دوبارہ زمنی انتخابات ہوئے 21 اپریل کو دیکھ لیا کہ کیا ارادہ ہے یہاں کیا ایک دو سیٹوں پر بھی زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کم از کم ایسا نہیں کر سکتی کہ تمام منتخب نمائندے ایک جگہ پہنچ جائیں موجودہ پارٹی کا چیئر مین بھی پہنچ جائیں سارے اویلیبل لوگ وہاں پہنچ جائیں میڈیا کو لے کے مین سٹیم میڈیا اور یوٹیوبرز کو ساتھ لے جاؤ دباؤ تو ٹالو لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور یہ سیٹ پلیٹ میں رکھ کر گلانی خاندان کو دی گئی ہے زیرو ریزسٹنس ہے کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آٹھ اور نو فروری کی درمیانی شب جب یہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا کوئی احتجاج نہیں کیا گیا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک پنجاب میں کوئی جلسہ نہیں کیا گیا کیا وجہ ہے کہ کوئی سڑکوں پر نہیں آ رہا ناظرین اکرام یہ عمران خان کی ساری محنت کو برباد کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اجازت نہ ملے تو جلسے کرنا شروع کر دو عمران خان کی ساری محنت ہی رول آف لاؤ کے لئے ہے آپ رول آف لاؤ کے لئے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ میں رول آف لاؤ کو نہیں مانتا ایسے نہیں ہو سکتا لیکن ایسے موقع پہ کہ آرو کے دفتر آپ کو گھسنے نہیں دیا گیا اور اتنا وقت گزر گیا الیکشن ختم ہوئے تو کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ لوگ وہاں پہنچے نہیں دباؤ نہیں ڈالا اور یہ نہیں کہا کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو اور آپ کے میچ کارے ہیں ابھی دکھائیں ہمیں ذرا کیوں ان کو اپنی مرضی کا نتیجہ بنانے دیا گیا کیا تحریک انصاف عمران خان کی ساری قربانیاں ضائع کر رہی ہیں دیکھیں اگر ایک زمنی انتخاب بھی آپ نہیں بچا سکتے اب ایک سیٹ پہ دھاندلی نہیں روک سکتے تو پھر میرا خیال ہے سب لوگ بیٹھیں دعا درود کریں دعا کریں کہ اللہ عمران خان کو جلد رہائی دے تو عمران خانی یہ جنگ لڑے گا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے شکر کریں کہ تھوڑی سی عدلیہ کھڑی ہوگی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی سٹرگل کا اللہ نے سلح دیا ہے اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججی سٹینڈ نہ لیتے تھوڑا سا لاہور ہائی کورٹ سے ریزسٹنس نہ آتی پشاور ہائی کورٹ سے ریزسٹنس نہ آتی تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف کی باہر کی قیادت ہتھیارڈ ڈال چکی ہوتی سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا یہ اللہ کی طرف سے عمران خان کو غیبی مدد ملی کہ عدالتیں تھوڑی کھڑی ہوئی ہیں اور ججوں نے غیرت کھائی ہے کہ ہمیں زلیل کر کے فیصلے کروا رہے ہیں اپنی مرضی کے تو ججیز نے اپنی عزت بچانے کے لیے سٹینڈ لیا ہے وہ کون سا عمران خان کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں کبھی کسی کے باپ کو اٹھا لو کسی کے سسر کو اٹھا لو کسی کے بینوئی کو اٹھا لو انہیں پتہ جلا کہ یہ تو ہمارے گھروں تک آگا آگئی ہے تب وہ کھڑے ہوئے لیکن میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ پلیٹ میں رکھ کے کیسے پنجاب دے رہے ہیں دوسری جماعتوں کو آپ کیسے وہاں پہ کم از کم اپنا پورا فرنٹ پیش نہیں کر رہے ایک جوائنٹ فرنٹ کیوں نہیں آرہا اتحاد کیوں نظر نہیں آرہا عمران خان کی ساری محنت کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں دیکھیں اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی خواہش ہے کہ کوئی پنجاب میں اتجاج نہ ہو کوئی اتجاج نہیں ہو رہا کون یہ خواہش پوری کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن والے دن آپ کو کون روک سکتا ہے ملتان میں باہر نکل آتے لوگوں کو کال دیتے ہزاروں لوگ باہر آتے پہلے سے کالز آنی چاہیے تھی وہاں کی لوکل تنظیم لوگوں کو نکالتی کہ پہلے ہی آروں کے دفتر چلتے ہیں فارم فورٹی فائیو ایک بھی نہ ملا ہوتا پھر بھی پہنچتے لیکن ایسا نہیں ہوا دوسری جانب عمران خان کا ذکر ارویند کیجری وال کر رہے ہیں کیونکہ مودی ان کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی بھی بندہ جو سٹیٹس کو کے باہر سے آتا ہے اس کو اسی طرح فیس کرنا پڑتا یہ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں پاکستان میں بھی یہی ہوا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا اس کی پارٹی چھن لیا اس کا سمبل چھن لیا جیت گئے اب مودی جی بھی ہمارے دیش کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں جی ذرا سوچیں کہ یہی ٹریک جو پاکستان میں عمران خان کے خلاف لگائی گئی کیجری وال کا دعویٰ ہے کہ یہی ٹریک مودی استعمال کر رہا ہے کیا زبردست چیز ہم نے ایکسپورٹ کی ہے بھارت کو بھارت میں غیر متنازعہ الیکشن ہوتے ہیں اس بار ایسا لگتا ہے کہ مودی کو کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں شکست نہ ہو اس بار الیکشن شاید بھارت میں غیر متنازعہ نہیں ہوں گے کس کی بک سے یہ لیا گیا ہے یہ پاکستان سے سیکھا گیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا آسان طریقہ نکال لیا ہے اب تو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا پورا دن دبا کے لوگ ووٹ ڈالیں لوگ گھر جائیں فارم فورٹی سیون پہ لکھ دو اپنی مرضی کا بندہ جیت گیا ختم یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے داندلی کا پہلے کیا کیا جاتا تھا پولنگ سٹیشن سے لوگوں کو نکالا جاتا تھا اب کیا کیا جا رہا ہے سارے فارم فورٹی سیون بھی فورٹی فائی بھی ہو جاتے ہیں پولنگ سٹیشن میں بھی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے فارم فورٹی سیون اپنی مرضی کا بنا کے کہتے ہیں جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو اس طرح تو پھر کبھی بھی الیکشن پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوں گے عوام کو خود باہر نکلنا پڑے گا دیکھیں عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ وہی لڑتا رہے وہی مارے کھاتا رہے وہی جیل میں سڑتا رہے جنگ تو وہ ہماری لڑ رہا ہے اس کو کیا فائدہ ملنا ہے عوام کو خود سوچنا چاہیے اگر اس طرح ہوتا رہا تو پھر تو کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ لوگ مایوس ہو جائیں اور آپ لوگ ہو بھی جائیں گے مایوس جتنا میں جانتا ہوں پاکستانی قوم کو تو یہ سب کو سوچنا پڑے گا پاکستان کی عوام کو بھی اور تحریک انصاف کے جو لوگ باہر ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا اپنے لیڈر کی ساری محنت ضائع کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا رہا تو لوگ باہر نکلنا بند کر دیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا